اسلام علیکم ڈیئر میمبر سنبی تک اب سب خیر خیلیت سے ہوں گے آئی ایم کازی نبیل آر ٹوڈے ایس ٹوئنٹی سیونت آف فیبریری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری اینڈ ایٹ ایس منڈی آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں آج کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کی کیا پوزیشنری آج کے دن مارکیٹ کی آپننگ ہوئی فورٹی تاؤزن سیون انڈرڈ انڈ فورٹین مارکیٹ نے جو آج ہائی لگایا فورٹی تاؤزن ایٹ ہنڈڈ انڈ ٹوئنٹی کا لوگ لگایا فورٹی تاؤزن سکس انڈرڈ انڈ سکسٹین اور مارکیٹ نے جو آج کے دن اپنی کلوزنگ دی وہ تھی تقریباً فورٹی تاؤزن سیون انڈرڈ انڈ ایٹی فور سیونٹی سکس پوائنٹ مارکیٹ پوزیٹیو کلوز ہوئی ٹوٹل والیومز کی بات کرتے ہیں تو ایٹی پوائنٹ سیون تھری فائی ملین شیئر کا کام جو ہے وہ آج کے دن دیکھا گیا آج کے اگر اب یہ مارکیٹ کی مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ جو ہے فیلال سائیڈ بیس میں موف کری ہے اور خاص طور پر مارکیٹ نے یہاں سے چلنا شروع کیا تھا جب اس نے آخری بٹم لگایا تھا ٹوئنٹی تھرڈ اور جنوری ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری اور پھر مارکیٹ نے اپنا ایک ہائی لگایا اور ہائی بھی مارکیٹ کا جو تھا وہ تھا فورٹی ٹو تھوزنٹ فائیو سکسٹی سیون پھر اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے کریکشن دیکھی اور تقریباً آہ نو فروری کے بعد سے مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ کی کریکشن شروع ہوئی ہے اب فیلال پوزیشن یہ کہ آہ جو مارکیٹ کا آہ آہ جو سٹاپ لاؤس ہے وہ یہی بھلا لو جو مارکیٹ نے لگایا تھا تھرٹی ایٹھاوزنٹ وائنہنڈرڈ انتھرٹی فائیو جب تک مارکیٹ اس لیول سے اوپر اوپر ہے تب تک تو سیف ہے جب مارکیٹ کبھی اس لیول سے اگر نیچے آئے گی تو پھر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ڈینجرس زون میں داخل ہوگی ہے ابھی فیلال شورٹ ٹرم کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ جو پیچھے جو ریڈ کینڈل ہمیں نظر آ رہی ہے فیلال یہی مارکیٹ کی سپورٹ اور ریزیسٹنس کا کام کرے گی ہے اس کینڈل کا جو لو ہے وہ ہے تقریباً فورٹی تاؤزن سکس ٹوینٹی تری آہ یعنی کہ یہ اس کا سپورٹ کا کام کرے گا اور اسی کینڈل کا جو ہائی ہے فورٹی ون تھاؤزنٹ ون ہنڈرڈ ان سکسٹی ٹو یہ لیول جو ہے مارکیٹ کو ایسا ریزیسٹنس کے طور پر جو ہے وہ سامنے یعنی کہ پیش آئے گا یہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھی کینڈل اس کے علاوہ کون سی ہے جس کا والیم اچھا لگا ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کینڈل ہے گرین کینڈل جس کا والیم کافی بہتر ہے اور یہ بنا تھا ٹوینٹی سکس آہ جنوری ٹو تھاؤزنٹ ٹوینٹی تری اب اس کینڈل کی بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کینڈل کا جلو ہے یہ سیکنڈ ریزیسٹنس بنے گی ترٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ اینٹی فور یہ ہوگی سپورٹ اس کی اور ہائی جو ہے اس کا ہے فورٹی تاؤزن نائن ہنڈرڈ اینٹی فور اور یہ کام کرے گا ایزا ریزیسٹنس کے دور پر آج بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو مارکیڈ نے تقریباً اسی لیول کے قریب ہی جو ہے وہ یعنی کہ جو اس کا یہ ہائی لگاو ہے یہاں پر ہی مارکیڈ نے ایزا ریزیسٹ کیا اسی لیول پر اور یہاں پر بھی تقریباً اسی لیول پر مارکیڈ گھوم رہی ہے یہ تو اس کا جو آئی ہے فورٹی تاؤزن نائن نائنٹی فور اور ابھی مارکیڈ اپ فورٹی تاؤزن سیون ٹوئنٹی فور آج کے دل میں جو مارکیڈ نے آئی لگایا وہ فورٹی تاؤزن ایٹ ٹوئنٹی کا تو تقریباً سور پوائنٹ کا بیچ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو اتنا جو ہے وہ مارجین ٹیکنیکلز میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یہی لیول جو ہے اگزیکٹ پوائنٹ نہیں ہوتا بس وہ لیول جو ہوتے ہیں سو ڈیر سو پوائنٹ کے ایڑ گیڈ تھی سپورٹ اور ریزیسٹنس ہوتی ہیں تو اس کینڈل کا جو ہائی ہے وہی ایسا ریزیسٹنس کے طور پر کام کر رہا ہے اور اسی کا جو بیس ہوگا سپورٹ کے طور پر کام کرے گا اور اس کا والیم اچھا ہے اور اگر یہ والیم بریک ہو جاتے اور مارکیڈ اس لیول سے نیچے آ جاتی ہے تو بھی بڑی تیزی کے ساتھ مارکیڈ اس لیول تک پہنچ سکتی ہے یہ تو ڈرنے کی بات تب شروع ہوگی جب مارکیڈ اپنا لو توڑے گی تھرٹی نائن داؤزن سیون انڈرڈ ایٹی فور کا آہ شورٹر میں جب تک مارکیڈ تھرٹی نائن داؤزن سیون انڈرڈ ایٹی فور میں شورٹر میں مارکیڈ اس سے اوپر ہے تب تک شورٹر میں مارکیڈ برکل صحیح ہے جب یہ لیول توڑے گی تو پھر آئے گی اس والی لیول پر جو میں پہلے ایٹس کر چکا ہوں جس کا لو لگاو ہے تھرٹی ایڈ وان تھرٹی فائیڈ اور پھر جب اس کو مارکیڈ برکل کرے گی نیچے کی سپورٹ کو تو پھر زیادہ ڈینجرس زون میں مارکیڈ داخل ہو جائے گی تو فیلال مارکیڈ کافی سیف زون میں ہے ابھی سائیڈ ویز میں موف کر رہی ہے تو سائیڈ ویز میں فیلال پریشانی کے بات کی ہے کیونکہ جو مارکیڈ ابھی آہستہ آہستہ کر کے نیچے آ رہی ہے وہ لو والیم کے ساتھ آ رہی ہے تو لو والیم کے ساتھ نیچے آنا اتنا زیادہ ڈینجرس مارکیڈ میں نہیں ہوتا آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون آپ لوگوں کے سوال لے لیتا ہوں آہ میڈم ہے ایک لاہور سے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آہ ون لیک جو ہے سٹاک ہے آہ ای ٹینک آہ ڈیبلو ٹیل کیوں گے آپ کے پاس اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ آہ کونسا سٹاک لیا جائے جو اچھا پروفٹ دے دے آہ آہ سونگ ٹریڈنگ کے لیے آپ آہ پی آئی اے کے بارے میں سوچ رہی ہے یہ بھی نیچے جا رہا ہے آہ بالکل میڈم آپ لے سکتی ہیں پی آئی اے بھی لے سکتی ہیں پی آئی اے جو ہے اگر آپ کو اس لیول پر آ جاتا ہے تقریباً تین ارپے بیس پیسے تین ارپے پچیس پیسے کے قریب اگر یہ آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ یہ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں کافی اچھا سٹاک ہے یہ آہ لانگ ٹر میں کافی بہتر ہے اس کی کافی ادھا خبریں بھی چال رہی ہیں کہ حکومت اس کے بھی کچھ آہ اسیس جو ہے وہ بیچنے جا رہی ہیں شیئر اس کے بیچ رہی ہے اگر حکومت اس کے کچھ آہ پرسنٹیج آہ جو ہے وہ بیچ دیتی ہے کہ اس ہی کمپنی کو تو یہ سٹاک کافی بہتر ہو جائے گا نارمل بھی سٹاک کا جو نارمل ریٹ ہے وہ تقریباً چھ ارپے سے اوپر کہی ہے اب اس کا اسٹوریکل گراف اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے دس پندرہ سالہ تو اس کا دس سالہ جو ہائی لگے ہوں گے وہ تقریباً چھ ارپے سے اوپر کے ہی لگے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سال کے انڈ تک یہ سٹاک بھی آپ کو ایک دوہ چھ ساڑے چھ ارپے سے اوپر ہی نظر آئے گا یہ تو برکل اس کے اندر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے یہ ادنا صاحب ایک مالیہ سے آپ نے کہا کہ پی پی آئی لاؤس میں کیوں جا رہا ہے پی پی آئی صاحب فیلال جو ہے پی پی آئی لکھا کر آپ دیکھیں تو مسلسل ہی جو ہے یہ فیلال ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس کی ابھی سپورٹ جو ہے وہ تھوڑی قریب ہی ہے بس یہ سکسٹی روپیز کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے اس کے سپورٹ زون میں داخل ہو جائے گا یہ اور پھر وہاں سے ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی اس کے اندر ریکاوری نظر ہے تو یہاں پر یہ آرموز جو ہے یہ ٹرپل ٹاپ لگا کے جو ہے وہ نیچے آیا تو تقریبا ہم کہہ سکتے کہ اس کا ایٹی وائن اور ایٹی وائن کے بعد سیمیٹی فورٹ چھے تو آرموز اس کی کریکشن جو ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ انڈ ہونے جا رہی ہے وولیوم اس کا کافی شرنگ ہو چکا ہے لو وولیوم کے ساتھ یہ نیچے آ رہا ہے تو اس میں زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے تو یہ بہتر ہو جائے گا یہ آج یہ ارپان صاحب ہے اسلام عباس نے آپ نے کہا کہ ہم کو آپ نے لیا ہوا ہے سیونڈی کا سر اب کو جو ہے فیلال تو یہ اس نے لو لگایا سکسٹی تری کاب اس کے بعد مسلسل اپ ٹرینڈ میں آج بھی اس نے اپنا بریک آؤٹ دیا تقریبا سیونڈی روپیس کا تو بہتر ہے آپ کو اس کو رکھیں رکھیں آج وولیوم اس کے اندر کافی اچھا لگا پچھلے کافی دنوں کے بعد یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہ تین اکتوبر کے بعد اب اس کا اچھا وولیوم جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آیا یہ تو اس کو اوڑ کر کر رکھیں اس کی خبریں ہوں گی اچھی سی ہے اس نے اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے فائی پوائنٹ سیون فائی کا ڈیویڈنٹ بھی آپ کو دے گا تو اچھا سٹوک ہے یہ انویسمنٹ والا ہے اس میں آپ ٹریڈنگ نہ کریں اس کو لانگ ٹرن کے لیے رکھی رکھیں یہ آہ جی غلام یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ایس او کا ورڈیو کر دیں کیونکہ یہ شیئر کانٹینویسلی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور ٹی جیل کا بھی بتا دے جی آہ جی سر بلکل جو ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ فیلال پی ایس او جو ہے وہ بلکل ڈاؤن ٹرینڈ میں چاہ رہا ہے بس یہ اپنے بوٹم کے پاس پہنچنے والا ہے آلموس اس کا ایک سو نو روپے کا بوٹم لگا ہوا ہے تو یہاں تک بس اس کی کوریکشن امید ہے کہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا سٹاک یہ بہت ابردست ہے اس کا جو فنڈامنٹل ہے یہ بہت ہی سٹرونگ فنڈامنٹلی سٹرونگ کمپنی ہے اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ اگر آپ نے لیا ویا اول کریں اور اگر اول لینا چاہتے تو ایک سدہ سر بے سے نیچے جو ہی آئے تو وہاں پر آپ اس کو اول لے رہے ٹی جی ایل کا ریزلٹ کوئی خاص اچھا نہیں آیا جس کے وجہ سے یہ مسلسل ڈاؤنٹرن میں چل رہا ہے تو فیل آر ٹی جی ایل جب تک ففٹی سک سے اوپر اوپر ہے تب تک اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے والیم اس کا کافی لو ہے تو لو والیم کے ساتھ یہ نیچے آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو اس کا والیم یہاں پر چنیٹ ہوئے میں یہی والیم اس کو دوبارہ اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو تاری کلاس جو ہے کمپنی اچھی ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں آجی بلا سب ہے اس لب آباز سے آپ نے کہا کہ ای پی سی ایل اور پی پی آل ٹی جی ایل آپ نے جو ہے وہ ان کے بارے پی پی آل تو ٹی جی ایل کا تو بتاؤ جو کوئی ای پی سی ایل کا دیکھ لیتے ہیں آہ ای پی سی ایل سر اصل میں ای پی سی ایل ہو گیا ٹی جی ایل ہو گیا ہب کو ہو گیا یہ وہ کمپنیز ہیں جو انویسمنٹ والی کمپنی ہیں یہ آپ ان کے در ایسا انویسمنٹ کا ذہن رکھیں ان کے در کریں یہ ڈیویڈینٹ بونس آپ کو دیتے رہیں گے اور یہ پھر لونگ ٹرم میں سٹاک بہتر بھی ہو جاتے یہ وقت ہی ان کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے ادروائز یہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی جیسے ای پی سی ایل کا لو ہے فورٹی جب تک یہ فورٹی سے اوپر اوپر رہتا اب تک یہ بالکل سیو ہے یہی اس کا لو لگے گا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا یہ یہ یہاں سے اس نے چلا کی شروع کے عدد ٹوئنڈی تھری سے پھر اس نے ہائی لگایا تقریبا ٹوئنڈی تھری کا اور پھر اسی کی کریکشن جو ہے وہ بھی جاری ہے یہ تو بہرحال تھوڑا سا صبر کریں اگر آپ نے لیا وائی پی سی ایل تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا یہ جی نیکس ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر اومر صاحب آپ نے کہا کہ جو اس نے بٹم لگایا ہوا تا تقریبا ایک ارپیہ اور دس پیسے سے بھی نیچے آیا ہوا تا تو یہ سارے اس کا بائنگ زون تھا یہ پروپر اس کا جو بائنگ زون ہے وہ ایک ارپیہ سے لے کر ایک ارپیہ بیس پیسے تاکہ یہ سارا اس کا بائنگ زون ہے اس کے اندر آپ اس کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا تقریبا ایک ارپیہ پہیسٹ پیسے پر جب بھی یہ ایک رپیہ پیسٹ پیسے کا لیول کروس کرے گا تو پھر اس کا جو پروفٹ ٹیکنگ لیول ہوگا وہ تقریباً دور پیسے اوپر کا ہوگا یہ تو دور پیسے اوپر جو ہی نکلے گا پھر جیسے ہم بار بار رائٹس کرتے ہیں کہ اس کا جو آخری بریک آٹ لیول ہے پروپر وہ فور پائنٹ فائیو ٹو کا لیول ہے جب کبھی بھی یہ سٹاک فور پائنٹ فائیو ٹو سے اوپر نکل گیا تو پھر انشاءاللہ یہ سولار پی والا سٹاک ہے یہ تو اس کو اگر آپ یہاں پر اس کو اتری منت کی میں نے یہ کینڈل لگائی ہوئی ہے تو پچھلے تقریباً یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری فروری اور مارچ پچھلے چھے مہینے سے اس کے اندر اب دوبارہ بائنگ شروع ہو چکی ہے یہ ٹھیک ہے یعنی جہاں پر اس کے اندر چھے مہینے سے پہلے پہلے تقریباً ڈیر سال تک سیلنگ چاہ رہی تھی تو اب چھے مہینے سے مسلسل اس کے اندر بائنگ ہے جیسے پچھلے کوارٹر میں ٹو پوائنٹ وان نائن بلین کی اس کے اندر بائنگ ہوئی پھر اس کے بعد جنوری سے لے کر ابھی تک مارچ ابھی فروری یا دو مہینے گزریں ابھی تیسرا مہینہ رہتا ہے ابھی تک اس کے اندر سکس انڈر ایس سکسٹی تری پوائنٹ سیون بلین کی بائنگ جب ہو چکی ہے اور کس ریٹ پر بائنگ ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس نے اس کو خریدا ہے وہ تقریباً ایک ارپیہ دس پیسے سے لے کر ایک ارپیہ انانوے پیسے ون پائنٹ ایٹ نائنگ پر تقریباً اس کی ٹو بلینگ کی اس نے بائنگ کیے اب آپ خود بتائیں کہ جس نے اس ریٹ پر اس کو بائنگ کیا ہوئے تو وہ کیا دو پیسے چار پیسے پر اس کو بیچے گا وہ اپنے پیسوں کو دس گنا کر کے بیچتے ہیں یہ جو انویسٹر ہوتے اگر کسی نے ایک ارپیہ سے لے کر ایک ارپیہ اور ون پائنٹ ایٹ نائنگ کے درمیان دو بلینگ کی بائنگ کی ہوئی ہے تو اس کو وہ کم بس کم جو ہے وہ چار پیس شیر پیپر جا کر اس کو بیچے گا کم بیچے گا جب آپ لوگ تھک جائیں گے سارا مال جب وہ اکٹھا کر لے گا تو پھر اس کو وہاں بر بیچے گا اسی طرح یہاں بھر بھی اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے تقریبا اپریل دوزار اکیس سے لے کر اپریل مائی جون دوزار اکیس تک اس کے اندر سیون پائنٹ سیون ٹو بلینگ کی بائنگ ہوئی ہے اور یہ بائنگ بھی ون پائنٹ ون سکس سے لے کر تھری پوائنٹ نائن سکس روپیز تک یہ نہیں کہ یہ ساری بائنگ ہوئی ہے بلکہ فور پائنٹ فائیو ٹو تک یہ بائنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی اس وقت بھی ٹھٹھا قسم کا انویسٹر نے بائی جو ہے وہ کیا ہے تو جس نے اتنی زیادہ بائنگ کی ہوئی ہے وہ کیا سات بلینگ کا مال خرید کر اس کو نقصان میں بیچے گا جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان پر اپنا مال نہیں بیچتے تو جس نے اگر اس ریٹ پر خریدا ہوئے تو وہ چار پے پر اس کو بیچے گا چار پر بھی بیچے گا تو اس کو نقصان ہے چار پے باون پیسے تک جو ہے اس نے بائنگ کی ہوئی ہے تو وہ اس کو بیچے گا کم از کم چار پانچ دس گنا آجی سویل صاحبہ ملتان سے آپ نے کہا کہ ایس این جی پی کے بارے میں آپ نے پوچھا اور اتفاق بائے کر سکتے ہیں بلکو سار ایس این جی پی کو آپ لے سکتے ہیں جب تک یہ چالیس رپے یا اس کے نیچے ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ لیول پھر بعد میں آپ کو بتایا جائے گا جب آپ بائے کر لیں گے اور اتفاق جو ہے کافی بوٹم ریٹ پر ہے جب تک یہ پانچ رپے سے نیچے نیچے اس کو بھی لیا جا سکتا ہے یہ بھی لانگ ٹرم میں بہت اچھا سٹوک ہے یہ خالی صاحبہ سعودی عربیہ سے آپ نے ہم کو لیا ویپین سڑکا اور آپ کہہ رہے کہ آپ بیچنا چاہیں صاحب نہ بیچیں لانگ ٹرم اس کو رکھیں رکھیں یہ کافی بہتر رہی ہے آجی مدہسر صاحبہ جھنگ سے آپ نے کہا کہ آپ نے پرائیس کین فال اور جی ڈی سی ایس این جی پی اور آپ نے اس کا ریپیو باقی او جی ڈی سی کے بارے میں آپ نے پوچھا او جی ڈی سی جو ہے فیلال جو اگر گرنا چاہے تو یہ سیونڈی تھی آ سکتا یہ ادروائیس لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ اپنا یہ گیپ فیل کرنے کے لیے نیچے آیا اور یہاں پر اس کے والیم بھی کافی لو ہو چکے ہیں یہی پر ہی اس کا کسی بھی ٹائم باؤنس پیک ہو سکتا ہے باقی ایس این جی پی کا میں بتا چکا ہوں اور آپ کہنے کہ بلکہ نیچنل فود لونگ ٹرم کے لیے لیا جا سکتا ہے ابھی تقریباً میرے ساتھ سے نیچنل فود اپنے آل ٹائم لو پر ٹریڈ کر رہی ہے اور یہ بہت اچھی کمپنی ہے فود کی اس کو آپ انگرور نہ کریں لو اس کا تقریباً ففٹی تری کا لگاو ہے دوزر گیارہ بارہ کی بات ہے تو جس طرح یہ نیچے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کا یہ پروپر ڈیویڈن ویلی بونس والی کمپنی ہے تو جب یہ ریورس کرے گے تو بہت تیزی کے ساتھ ریورس کرے گی ہے جی فاروق صاحب ہے آپ نے کہا کہ ٹاپ انویسمنٹ ایس پر یور پرمیس اور سوری میں سوری میں ویکنڈ میں ٹھوڑی فیملی کی وجہ سے بیزی تب ہو جاتا تو ٹائم نہیں دے سکا تو انشاءاللہ جو ہے وہ جل آپ کو جو ہے میں انویسمنٹ ویلیس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے قاسم مبیل کو اجازت دیں اللہ حافظ